اسلام علیکم ناظرین ٹڈے پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں شیرلی لاسی آج کی ویڈیو میں آپ کی ملاقات ایک ایسی لڑکی سے کرانے جا رہے ہیں جو کہ پاکستانی ٹیلینٹ کا عالی مثال ہے کراچی کے انتہائی پسماندہ علاقے میں رہ کر بھی اتنا زیادہ ٹیلینٹ اور اتنی حمد و جذبے کی مالک یا لڑکی مواج گوڑ کی مریم مراد ہے جو کہ پانچ سالوں سے اپنے باکسنگ کریئر میں عالی کارگلگی پیش کر رہی ہے مریم مراد نے باکسنگ ٹورنمنٹ میں بہت سارے گوڑ میڈل، سلور میڈل اور بہت سارے انامات حاصل کیے ہیں جو کہ آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں مراد نے باکسنگ کریئر کا اسٹارٹ کب کیا میں ہر سال کی تھی جب باکسنگ ٹورنمنٹ چل رہی تھی تو میرا ابو نے مجھے بلایا کہ آپ آؤ دیکھو باکسنگ ٹورنمنٹ جو میرا ابو انٹرنیشنل کوچ ہے اور ٹریننگ دیتے گا اس وائز تو میں نے سوچا کہ میں بھی جاؤں دیکھو کس طرح لڑکیاں کھیلتے ہیں میں گئی ہوا پر جب میں نے دیکھا لڑکیاں باکسنگ میں کھیل لیتے ہیں انہیں کافی ہواڑس مل چکے ہیں کھیل رہتے ہیں اور اخبار وغیرہ میں ان کا نام آیا تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی جاؤں کھیلوں اس طرح میرا بھی نام اخبار وغیرہ میں آجائے کافی نام میرا اپنے وطن کی قدمت کا موقع مل سکے اندر محب الوطنی کا جذبہ آیا آپ نے سوچا کہ میرا بھی نام وطن کے نام سے جھڑ جائے اب یہ بتائیے گا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یعنی آپ کو کسی نے سپورٹ کیا آج تک گھر سے میرے ابو انٹرنیشنل بوکسر جو مجھے سپورٹ کرتے جب میں نے انہیں کہا کہ مجھے بوکسنگ کا شوق ہے جو میں جاؤں کھیلوں آگے بڑھوں تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں تمہارے سپورٹ ہوں جہاں بھی جاؤں کسی بھی کھیل میں کسی بھی میدان میں کھیلنے میں آپ کی سپورٹ کر دیوں یہ بتائیے گا کہ یعنی آپ نے کون کون سے مقابلے کون کون سے یعنی وہ اسٹیج پر آپ نے جیتے ہیں سن بوکسنگ ٹورنمنٹ اس کے علاوہ بہت سارے ایمینٹ ہیں جو میں جیت چکی کچھ ہاتھ چکی ہوں بہت سارے ایمینٹ سے سے ہیں اچھا تو اس میں سے آپ کا ایک یادگاہ ہوگا جو سب سے زیادہ یادگاہ ٹورنمنٹ ہوگا جس کے ذریعہ آپ کبھی بھی یعنی آپ سوچتی ہوگی کہ میں نہیں بھول پاؤں گی وہ کوئی ایسا خاص ٹورنمنٹ جو آپ پوری زندگی اس کو بھولانا سکو سن بوکسنگ ٹورنمنٹ میں جو کمکری گھرونڈ میں یہ فائٹ تھی جب وہاں میں فائٹ ہوا جی ہاں ویسے تو مجھے بہت یاد یہ دن ایک لڑکی میں مقابل میں فائٹ میں نے سوچا کہ میں اسے ایک پنچ میں ہی گھرا دوں بہت حصہ نہیں ہوا اس نے دو پنچ میں ہی گھرا دیا اچھا اس لڑکی نے دو پنچ میں ہی گھرا دیا ایسے اس نے دو پنچ مارے کہاں تھے ناپ وہ گھرا پہ بھی مارے تھے ناپ میں تو نہیں مارے میں نے سنا ہے کہ یہ دانتوں میں بھی مارتے ہیں دانت ٹوٹ جاتے جس کی وجہ سے جی ہاں ملکل اس کے لئے سیبٹی ہے نا گم اچھا گم لگاتے ہیں اور کیا کیا ویسے ہمیں یہ بتائے گا کہ جیسے کتنے منٹ کی تقریباً یہ گیم ہوتی ہے یہ تین سے چار منٹ کی گیم ازیادتر ویسے تو چھے منٹ کی تین تین منٹ کی ہوتی ہے کبھی کچھ ہیبنٹ حصہ ہی ہوتے ہیں تو بہت سارے جس میں لڑکیاں گلز بائز حصہ لیتی ہیں تو تین تین منٹ میں ہی قتم ہو جاتی ہے اچھا ہے تو مریم آپ کہاں فلال یہ سیخنے جا رہی ہے یہ بوکسنگ جہاں پاک نیشن بوکسنگ کلپ کے نام سے گلز بائز مواج آکر ٹرینکل دیوں میں اچھا یہ تو کافی آپ کو دون پڑھتا ہوگا کیونکہ آپ مواج بائز میں رہتی ہیں کیونکہ آپ یہاں پر کیونکہ نہیں سیکھ رہی ہیں یہاں پر میرا بو نے بہت کوشش کی کلپ کھول لیں کی بڑھ کسی کا سپورٹ ہی نہیں ہے بہت سارے کمپلین وغیرہ کی کہ ہمیں یہاں پر کلپ کھول کے دیر گلز پوائز کوئی لڑکے منشاعت وغیرہ میں نہ پڑھے بوکسنگ کے لے لڑکیاں آئے اپنی موڑکی قدمت کرے آگے بڑھے بہت کوشش کی پر کسی نے سپورٹ ہی نہیں کیا لیکن یہاں پر بہت سارے ایسے جگہ ہیں جو کالی ہیں لیکن کوئی اس بارے میں سوچتا نہیں کہ ہم یہاں پر اچھی کوئی گیم وغیرہ فوٹبول اور لازم نہیں کہ بوکسنگ کی گیم ہو اس سے اٹھ کر بہت سارے گیم ہیں اگر کولے تو لڑکیاں موچ کی ٹوائلنٹ ہر کسی میں ہے بس یہاں پر سپورٹ نہیں کرتے بڑے بڑے لوگ ہیں اچھا یہاں پر جیسے کہ سپورٹ نہیں کرتے یہاں پر آپ کے ابو نے کافی کوشش کیے کہ یہاں پر ایک بوکسنگ کلب کا انقاد کیا جائے کسی طریقے سے تاکہ یہاں کے جو 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 نیون لڑکیاں ہیں وہ سارے آکے بوکسنگ سیکھیں تو اس حوالے سے آپ کے ابو نے کافی کوششیں کی ہیں بہت کوشش کی میرے ابو نے یہاں پر حالکہ یہ کلب بھی کھولا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کلب بند کرو اپنے اس لیے کہا کہ یہاں پر ایک ٹریننگ کلب گلز کی کھولے اور کلب کیکی میں ابو بہت اچھی ٹریننگ دیتی ہے ہنٹرن نیشنل کوچ ہے اور ار جگہ میں ان کا شاید نام بھی ہے جی نازین یہ تھی ہمارے ساتھ مریم موراز جو کہ مواجگوڑ کی ایک مشہور مشہور جو بوکسر ہے آج ان کے ساتھ ہم نے آپ کو ملایا کامرامین زفر علی کے ساتھ شیر علی ٹوڈے پاکستان نیوز مواجگوڑ کراچی